دوستو بولیوڈ کی یہ مشہور ابنیتری اجے دیوگن سے شادی نہ کر کے آج بھی پشتا رہی ہیں جان کر آپ بھی حران رہ جائیں گے اگر آپ کو بھی اجے دیوگن اچھے لگتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تازہ خبروں کی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا دوستو بولیوڈ میں کچھ سیلیبرٹیز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ دوسرے ایکٹریس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کی طرفہ کرشد بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کی جوڑیاں آپس میں بنتی دکھائی دیتی ہیں اور لمبے سموے تک ٹک بھی پاتی ہیں لیکن وہیں کچھ ایسے سیلیبرٹیز بھی ہیں جو اپنے پیار کے ساتھ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے اور ان کی لف سٹوری بھی ادوری ہی رہ جاتی ہے ایسی ہی ابنیتری رہی ہیں جو کہ ابنیتا اجے دیگن سے پیار کرتی تھی لیکن وہ ان سے شادی نہیں کر پائی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا جی ہاں دوستو ہم یہاں بات کر رہے ہیں ابنیتری کرشما کپور کے بارے میں نام جان کر آپ بھی ایک دم حیران ہو گئے ہوں گے لیکن یہ بلکل سچ ہے سال 1992 میں جگر موی میں دونوں ایکٹرز نے ایک ساتھ کام کیا تھا اور وہیں سے ان دونوں کے بیچ نزدیکیاں بڑھنے لگی تھی اس کے بعد تو جیسے دونوں ساتھ میں کافی سمجھ بھی بتانے لگے تھے اور کشما کپور تو ان کی اتنی دیوانی ہو گئی تھی کہ ہر سنگیون کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اسی کے چلتے دونوں نے اکٹھے کافی فلموں میں بھی کام کیا جن میں سنگرام، سوہاگ اور شکتیمن جیسی فلمیں سوپر ہٹ بھی رہی بڑے پردے پر بھی ان دونوں کی جوڑی کو درشکوں دوارہ کافی پسند کیا جانے لگا تھا اور اصل زندگی میں بھی ویش شادی تک کرنے کی سوچ رہے تھے لیکن پھر اچانک آجے دیوان کی زندگی میں کاجول آگئی جن کے ساتھ آجے دیوان کی کافی اچھی بانڈنگ بھی ہو گئی اور دونوں جوڑی پسند کیا جانے لگا جہاں ایک طرف کاجول بہت زیادہ بولنے اور ہسنے والی لڑکی تھی وہیں آجے دیوان شانت سو بھاو کے لڑکے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے بلکل ہی اٹھ تھے لیکن سال 1999 میں دونوں نے شادی کر لی اور خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے اور ان کی جوڑی کافی اچھی رہی اس سمیں دونوں کے نیچر کے بارے میں سوچ کر لوگ کہنے لگے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے بلکل اٹھ ہیں اور زیادہ سمیں تک ان کی جوڑی نہیں چل پائے گی لیکن دونوں نے ہی سب کو غلط ثابت کر دیا کیونکہ آجے دیوان اپنی زندگی میں ارجسٹمنٹ کرنا باکھو بھی جانتے ہیں اور آج بھی دونوں اپنی پریوار میں کافی خوش ہیں وہیں کرشما کپور کے مند میں آج بھی اجی دیوان سے شادی نہ کرنے کا ملال صاف دکھائی دیتا ہے حالانکہ بھی کھن کر اس کے بارے میں کہہ نہیں پاتی تو دوستو آپ کے کرشما کپور اور اجی دیوان کی جوڑی کے بارے میں کیا وچار ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا دھنیواد فر ملیں گے